پشاب بہت زیادہ آتا ہے تو آپ کیا کیا کریں کہ دن میں ایک دو چھوارے کھالیاں کریں اس دن انشاءاللہ اللہ جیز آپ کے جو ہے اس سے فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نام عمر وزر جی میں جے اپنے بارے میں اور امی کے بارے میں پہنچنا ہے میرا نام ہے سارا سین سے سارا مجھے وہ پشاب بہت آتا ہے تو کیا مجھے بھی اجوائن لینا چاہیے اور امی کے بارے میں یہ ہے وہ ان کی عمر ہے اسی نام سلطانہ وزن سکسٹی والے اچھا پہلے سارا بہن آپ کی عمر کیا ہے آپ کا وزن کتنا ہے میری عمر ہے سکسٹی ٹو اور وزن ستر کے جی سیب نوٹی اچھا یہ بتا ہے شادی شودہ ہے نا ڈیورسی ہوں دونہی بچے کتنے آپ کے ہیں ایک بیٹی ہے انیس سال کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ منسلیہ جانت ٹھیک ہے آپ کے ہاں میں ذرا پری منپاوزل ہوں ایرگلر پیرے میں سمجھ گیا ٹھیک ہے عمر کے لئے آپ سے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اچھا امی کے بارے میں بتائیے ٹھیک ہے امی کا نام سلطانہ ان کی عمر ہے اسی سال وزن ساٹھ سکسٹی کے جی ان کا پشاب کا انفیکشن تو ختم ہو گیا تو کیا ابھی بھی ان کو انار کے چھل کے اور اجوائن پسٹے میں کھانی چاہیے اور وہ ہفتے میں تین دفعہ استعمال کریں ہفتے میں تین دفعہ استعمال کرتی رہے ہیں ہفتے میں تین دفعہ دو دفعہ استعمال کرتی رہے ہیں کیونکہ جو پیرے ہیں بہتے بھی ابھی تک بہت پشاب آرہا ہے انہیں ہاں نہیں نہیں ابھی یہ استعمال کرتی رہے ہفتے میں تین دن استعمال کرتی رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر بہن تارہ ان کی عمر سکتے جو ہے سیونٹی کے جی ان کا وزن ہے پشاب بہت زیادہ آتا ہے تو میری بہن آپ بھی وہی نسخہ استعمال کریں جو آپ کی امی سلطانہ استعمال کرتا رہی ہے یعنی کہ انار کا دانہ یعنی کہ انار کے چھلکے جو اس کو کہا تھا جو ہے ہم نے اس کا پاورڈر سبو بنایا اس کو استعمال کریں اچھا اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ جو ہے میں نے بتایا جیسے اجوان وغیرہ لیکن آپ ماشاءاللہ آپ کو شوگر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کیا کیا کریں کہ دن میں ایک دو چھوارے کھالیا کریں چھوارے جو ہوتا ہی خوش کھجور جیسے کہتے ہیں تو چھوارے جو ہے وہ کھالیا کریں آپ اسے انشاءاللہ اللہ جیسے آپ کے جو ہے اس سے فائدہ ہوگا اور پیسرہ یہ ہے کہ آپ کو رات کو سوتے وقت جو ہے آپ دل استعمال کریں بلیک دل اور وائٹ دل دوستوں کے رام لے لیں ان کو پہلے ہلکا ستوے پہ بھول لیں اور اس کو رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو ہلڈی والے دود کے ساتھ اس کو کھا لیں لیکن جب کھائیں گے تو اس کو خود چبا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ جیسے آپ کے پشاپ کے تکمیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی باقی آپ کی امین آپ نے اپنی امی کے حوالے سے پوچھا تو میں نے ذکر کیا کہ ان کو یہ انفیکشن تو ختم ہو گیا آپ میں جیسے کی ذکر کیا الحمدللہ لیکن ابھی بھی ان کو یہ استعمال کرتے رہنا چاہیے